اب مکرانہ میں ابھی وہاول نے اسی میلاد النبی کے خلاف تقریر کی اور اس نے میلاد کو شرط بتایا ماعظ اللہ ماعظ اللہ رب العالمین تو نے وہاں کام سا سندیت کا کام کر دیا ہے ابھی مجھے کلیف سنایا کہ وہاولیوں کا رد کر کے وہاولیت کو بڑھا دیا ماعظ اللہ ماعظ اللہ ایک جاہل ہے کوئی پڑھا نہیں تھا اگر چاہے وہ دنیاوی تعلیم بھی ہو تو وہ ایسی بات نہیں کہہ کر سکتا اگر یہی ہے تو آلہ حضرت پر اعتراض کرو کہ آپ نے رد وحابیہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے انڈیا میں وحابیت بڑھا دیا ماعظ اللہ ماعظ اللہ یہ ہم سے اعتراض مت کرو اس لیے کہ آلہ حضرت نے فرمایا ہے رد وحابیہ فرض عظم بے شک بے شک آلہ حضرت نے فرمایا ہے وحابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے بے شک اور پھر یہ آلہ حضرت سے اعتراض نہیں بلکہ آلہ حضرت سے پیچھے چل کے چلے جاؤ آؤ کہاں جاؤ گے سلسلہ نقشبند کے بانی مجدد الفسانی شیخ سرہنبی اپنی مکتوبات مکتوبات امام ربانی میں فرماتے ہیں تولہ بے تبرہ نیست ممکن کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی قربیت چاہتا ہے تو بغیر اس کے دشمنوں کے رد کی ہوئے تجھے اللہ اور اس کے رسول کی قربیت حاصل نہیں ہو وقت نہیں ہے بس مختصر یہ اعتراض تو معصوم ملن یا شیر ہندوستان تک نہیں رہا یہ سوال تو حضور تک پہنچ گیا کہ حضور فرماتے ہیں ایجا کم و ایجا ہم تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو تو کہتا ہے کافر حدیث میں ہے من وقر صاحبا بدعت فقد اعانا علا حد من اسلام آئے 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 بے شک بے شک یہ بدعتیوں کے بارے میں حدیث ہے مرتد رہی یہ یہ سوال حضور تک نہ رہا یہ سوال تو نے اللہ پر کر دی کیوں؟ حشمتی بولتا ہے وہی جو قرآن کہتا ہے سبحان قرآن سے پوچھو تو قرآن کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانوکم و ازواجوکم و عشیرتکم و اموال اخترفت موہا و تجارت تخشونک سادہا و مساکن ترقونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی و تربسو اتا یاتی اللہ بی امری واللہ لا یہد القوم الفاسقی سبحان رہا ہے اے محبوب فرما دیجئے اپنے باپ سے زیادہ محبت حضور سے کرو بیٹی سے زیادہ محبت حضور سے کرو بی بی سے زیادہ محبت حضور سے کرو بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے مال اور تجارت سے زیادہ محبت رسول سے کرو یہی نہیں قرآن لکا قرآن کہہ رہا ہے و مساکن ترقونہا اور تمہارے پسند کے جو مکان ہے و مساکن ترقونہا احبائی لئیکم من اللہ و رسولی و جہاد انفیسہ فیلی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے فتربسو حتی یادی اللہ بی امری تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا ہے تو یہ سوال تم نے اللہ پر کیا ہے بس آخری جملہ اس جاہل سے میں کہوں گا کہ اگر تیری آنکھوں میں نگاہ ہے یا موتیاں بند ہے لگتا ہے تیری آنکھ پتھروں میں رہ رہ کر موتیاں بند ہو گیا اٹھا یہ گورہ چوکی سے لے کر من کا پور اور اطراف کی تاریخ اٹھا بے شک وہابیت آج کی نہیں ہے مظہرِ آلہ حضرت کے زمانے میں بھی یہاں وہابیت تھی یہ 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 لیکن وہ شیر آیا اور اس شیر میں یہاں ہی اطراف میں مناظرے کیے مناظرے تھانے مناظرے بھاؤ پور بے شک سمتیاں اٹھا کر دے سبحان اس شیر میں وہابیت کو مارا بے شک اور جب جب چلا یہ تو اپنے بیٹے شہزادے ماسو میں ملت کو ڈوبی دے کر گیا بے شک سبحان اللہ سبحان جا رہے ہیں سبحان اب تم اس کو سمحا لو سبحان تو کہتا ہے وہابیت وڑھا دی سن لے اگر ماسو میں ملت نہ ہو دے تو یہ جو تجھے سمیت دکھائی دے رہی ہے گاؤں گاؤں میں ملت دکھائی دے رہی ہے گیاروین دکھائی دے رہی ہے باروین دکھائی دے رہی ہے یہ نہ دکھائی دیتا بلکہ یہ وہابیوں کا منقض بن جاتا بے شک بے شک حق ہے حضرت حق ہے سبحان آج یہ سنیت جو ہے یہ صدقہ ہے تو ماسو میں ملتا ہے بے شک بے شک سبحان صدقہ ہے تو ناصر ملتا ہے بے شک بے شک تو کہتا ہے کہ میں تو بہر رہتا ہوں تو کہاں امریکہ اور چاپان گیا ہے اب مکرانہ میں ابھی وہ حبل نے اسی میلاد النبی کے خلاف تقریر کی اور اس نے میلاد کو شک بتایا ماذا اللہ ماذا اللہ ہے رب العالمین تو نے وہاں کام سا سندیت کا کام کر دیا یہ 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 اٹھا بھی پیاور کے پاس تبلیغیوں کا اشکی کی ہوا یہ تو بات کرتا ہے لیکن الحمدللہ اس گاؤں کے کسان کو اٹھا کر پوچھو تو وہ نین میں اٹھے گا اس سے پوچھو کہ آج یہاں جو سنیت بچی ہے کس کی دن ہے تو کہے گا یہ صفقہ ماسو میں ملتا ہے سبحار اللہ یہ صفقہ ناصر ملتا ہے سبحار اللہ